نہ فلم اور نہ ہی ڈراما سرمد سلطان خوستٹ اب کیا کرنے والے ہیں نامر اداکار اور فلم میکر سرمد سلطان خوستٹ نے فلم اور ٹی وی انڈسٹری سے الہدگی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کیا وہ مزید ڈرامے اور فلمیں نہیں بنائیں گے بلکہ اپنی مرچز سے کچھ اور ہی کام کریں گے سرمد سلطان کا تعلق پاکستان کی معروف شو بس فیملی سے ہے جن کے دادا سلطان خوستٹ کا شمار ماضی کے مقبول ترین ریڈیو میں زبان اور اداکاروں میں ہوتا تھا جبکہ ان کے والد ارفان خوستٹ مروف اداکار اور پروڈیوسر ہیں جنہوں نے کئی سال پہلے خوستٹ فلم کی بنیاد رکھی ارفان خوستٹ ماضی میں بھی فلمیں بنا چکے ہیں جس کے بعد انہوں نے کئی ڈرامے بھی پروڈیوس کیے سرمد سلطان خوستٹ نے سب سے پہلے دوزر ساتھ میں اپنی ہی پروڈکشن کے ڈراما پیا نام کا دیا کی ڈریکشن دی جس میں انہوں نے اداکارہ سیما نور کو ٹی وی پر متعارف کروایا تھا ان کی پروڈکشن کپنی نے کئی اور سپر ہٹ سیریل بھی بنائے جس کے علاوہ انہوں نے دوزر انیس میں زندگی تماشا کے انوان سے فلم بنائی جسے متنازہ قرار دیتے ہوئے بے شمار کوششوں کے باوجود نمائش کی اجازت نہ مل سکی فلم کو بین الاقوامی سطح پر تسرہ ہے گیا لیکن اپنے ہی ملک میں لوگ اسے دیکھنے سے محروم رہے کیونکہ بعض مذہبی جماعتوں نے فلم کی مسلسل مخالفت کی فلم کی نمائش نہ ہونے کی وجہ سے خوصل فیملی کو بہت زیادہ مالی نقصان پہنچا اس فلم کے بعد انہوں نے حمد اور حوصلہ کرتا ہوئے کملی کے نام سے فلم بنائی جسے ناکدین نے تو بہت پسند کیا لیکن مالی اعتبار سے یہ فلم کافی کمزور ثابت ہوئی عالمی سطح پر مشہور ہونے والی فلم جوائلینڈ کی پروڈکچن میں بھی سرمت سلطان شامل تھے لیکن اس فلم کی نمائش بھی ملک میں اچھے طریقے سے نہ ہو سکی کیونکہ پنجاب میں تو اسے نمائش کی اجازت ہی نہیں ملی تھی ان تمام واقعات کی وجہ سے سرمت سلطان کافی دل برداشتا ہے جس کی وجہ سے آپ وہ مزید پروڈکچن نہیں کریں گے اس سلسلہ میں سرمت سلطان نے حال ہی میں ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ اب میں فلم نہیں بناوں گا کیونکہ میری فلمیں تو ویسے بھی نہیں لگتیں فلم کے ساتھ ساتھ ڈراما بھی نہیں بناوں گا کیونکہ 26 قصتوں کا ڈراما بنانے میں بہت دیر لگتی ہے انہوں نے بتایا کہ اب میں اپنے یوٹیوب چینل خوست فلم دو اور ہفتے میں تین پروگرام کیا کروں گا سرمت خوست کے اس فیصلے پر لوگوں نے ترہ ترہ کے تفسرے کیے ہیں جبکہ ایک سارف کا کہنا تھا کہ لگتا ہے آپ شعبز انڈرسٹی والوں سے ناراض ہیں اس لئے تو یہ فیصلہ کیا ہے